دوستو پرتے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں صبح دیس وقت اندر نیند قربان کر کے لائیو پرگرام سننے والے تمام ناظرین جو آجت مبارکہ خطبہ اندر پڑھیا نے انہ دیروشنی اندر چند ایک گزارشات توجہ کی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو جس چیز تو پیدا فرمایا ہے اس دی اندر قبر نہیں ہے بلکہ اس دی اندر پستی ہے آجزی ہے انکساری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر آنا باندھ کر دے ہویا انسان دے وجود رو مٹی تو پیدا کیا انسان دی اصل مٹی ہے حیاتیات ماہرین جو علماء اکرام نے یا محققین نے جنہاں علماء حیاتیات آن دے انہوں نے بھی اس نے بڑی نفیس باس کی اور بڑا پیارا تفسرہ کیا مٹی اندر انسان نو بنانے دی باس اندر دو چیزیں موجود ہیں ایک تو انسان دی جت انسان دا آغاز ساری انسانیت باپ سیدنا آدم علیہ السلام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی تو بنائے پھر آگے پوری انسانیت دا سلسلہ چلا آغاز آدم علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام نو کس تو رب نے بنایا مٹی تو اور دوسرا انسان دی تخلیق ہے جس تا ذکر قرآن اندر موجود ہے وہ ہے کہ انسان نو رب نے نطفے تو پانی دے کترے تو پیدا کیا اور اس دی بھی اگر اصل اور حقیقت غور کیتا جائے تو اس دی اصل بھی مٹی ہے مرد اور عورت دے ملے جلے پانی دے نطفے تو انسان دا وجود رب نے بنائے مرد اور عورت جڑی خوراک کھاندے نے اوکے تو آن دی یہ مٹی تو آن دی اسی مٹی اندر دانا بونے ہیں پھر اللہ تبارک وطالعہ اپنی قدرت کاملہ نا اس دانے نو ایک درخت دی شکل دے کے اناج دی شکل دے کے اہل انسان دی خوراک بنادا ہے اور انسان دی خوراک بھی مٹی تو ہے اور اسی خوراک نو انسان کھاندا ہے انسان دے جسم اندر نطفہ اور انسان دے جسم اندر جس نطفے نہ انسان دی پدائش ہے وہ انسان دے جسم اندر بندہ ہے اسی خوراک دی وجہ تو اور اس خوراک دی اصل جو ہے وہ مٹی ہے اور مٹی اندر کبر نہیں ہے تجربہ کیجئے مٹی نو اپنے ہاتھ اندر پکڑی ہے اس طرح اوپر پھینکیے انچائی دی طرف بلندی دی طرف اس اندر بلندی نہیں آئے گا انچائی تے اور بلندی تے نہیں پہنچے گی بلکہ فوراں زمین وال نیچے گر جائے گی مٹی اندر آجزی ہے انکساری ہے پستی ہے اور انسان جس تھی اصل مٹی ہے وہ اپنی حقیقت نو بھلا کے حقیقت نو چھوڑ کے اس تے مخالف راستے تے فطرت خلاف ہے انسان تھی تخلیق جس تو ہیں وہ مٹی ہے اس اندر پستی ہے اور انسان مٹی تو بن کر کے اس اندر کبر ہے اس اندر بلندی ہے اس تے اندر جناب علی نخرا ہے اس اندر شیخہ پن ہے اس تے اندر خود پسندی ہے اس اندر متقبرانہ مزاج ہے اس تے اندر دوسرے لوگاں نو کم جاننا ہے اور دوسرے نو حقیق جاننا ہے جبکہ اس تھی اصل جو مٹی ہے اس تے اندر چیز موجود ہی نہیں ہے انسان اپنی فطرت اور اپنی اصل اپنی حسیت خلاف چل دے اور پھر تقبر کبر اندروں ہے کبر دا سادہ مانا کیا ہے تقبر دا اگر سادہ مانا کیا جائے اپنی اصل اپنی اوقات اپنی حسیت تو بڑھ کے کوئی کام کرنا اپنی اصل اپنی حسیت اوقات تو بڑھ کے کچھ معاملات کرنا تقبر دے زمرے اندر ہے تقبر اس انسان اندر آن دا ہے اور تقبر اوئی انسان متقبر انسان کہلائے گا جڑا اپنی اوقات تے غور نہیں کر دا اور بڑی بڑی بات کر دا ہے بڑی گفتگو کر دا ہے اور اپنی حسیت اپنی اوقات تو بڑے جملے استعمال کر دا ہے ایسا شخص متقبر انسان ہے اور تقبر دی طریف میرے توہرے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائیے نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقبر دی طریف کی نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تقبر پتا کس انو آن دے نا جی معبوب فرمائی تقبر حق بات انو جٹلانا اور دوسرے لوگانو مسلمانانو اپنے ساتھ سوسائیٹی اندر بسنے والے قمزور غریب مارے لوگانو حقیر سمجھنا فرمائی تقبر ہے اے دو بیماریاں دو نقص دو عیب جس اندر ہونگے او متقبر انسان ہے ایک حق بات ہے انکار کرنا ڈٹ جانا میں نہ مانو میں نہ مانو میری بات بس درست ہے باقی سب دی بات غلط ہے دلائل نو جٹلا کر کے حقیقت نو فرموش کر کے اپنی بات نو ہی صرف حق سمجھنا دلائل نو فرموش کرنا اور سارے دلائل اور قدب دا انکار کرنا حقیقت دا انکار کرنا حق دا انکار کرنا اور اپنی بات نو بغیر سوچے سمجھے اسی نو حق ماننا اور اس تے ڈٹ جانا اور جم جانا زد اختیار کرنا اے متقبر انسان دی علامت ہے اور دوسرے نمبر تے کمزور لوگانو غریب لوگانو مارے لوگانو کم تر سمجھنا حقیقت سمجھنا ساڑا سٹیٹس نہیں ہے ساڑا نو دا مقابلہ ہی نہیں ہے انہوں نے سلام لینا ساڑی توہین ہے سارے متقبرانا الفاظ نے اور متقبر شخص دی سبان اور حرکات و سکنات اس چیز دا واضح ثبوت ہوند ہے جدو اہل اسلام نو کمزور غریب مسلماننو ساتھیاں دوستانو اہل محلانو رشتدارانو سوسائٹی برادری کمپنی والیانو جدو کمزور لوگانو اپنے تو حقیر سمجھے اے متقبر انسان دی وعد علامت ہے اس نے اپنی اصل تے غور نہیں کیا کہ میری اصل کیا ہے اس اندر تو قبر ہے ہی نہیں جڑا انسان اپنی اصل تے اپنی اوقات تے اپنی حسیت تے غور کر دا تقبر نہیں کرے گا انسان دی اپنی حسیت اصل اور اوقات کے امین ای شہین خالہ کا من نطفہ فرمائے انسان کدھے غور تے کار اسی تیری تخلیق کس چیز تو کیتی ہے پانی دے حقیر کترے تو اسی تیرا وجود بنایا اور تو کہنا میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور اے تقبرانہ جملے نے میں نے یہ کیا میں نہ کر دا تے اے نہ ہوں دا میری وجہ تو کمپنی چل رہی میری وجہ تو معاشرہ چل رہیا میری وجہ تو مسجد نظام ہے میری وجہ تو لوگان دے اندر تو اڑی تھاٹ باٹ ہے میری وجہ تو رشتہ داری دے نظام ہے میری وجہ تو فیکٹری ہے میری وجہ تو رشتہ داری ہے میری وجہ تو میرا اچھا لباس ہے میرا اچھا جھوٹا ہے میرا روب اور دب دبا ہے میری الیک سلیک ہے میرا تعلق ہے میری اپروچ ہے میں میں ہر وقت اپنی میں اندر رہنا یہ متقبر شخص دی علامت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بہتہ انکار کرنا اور جناب علی کمزور لوگانو حقیق سمجھنا کم تر سمجھنا متقبر انسان دی یہ دو علامات رسول اللہ نے بیان فرمایا صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مابوب علیہ السلام نے فرمایا جی میرے صحابہ فرمایا مابوب جی بتلائیے کیا اچھا لباس پہننا کیا اچھا جھوٹا پہننا اچھی سواری استعمال کرنا یہ بھی تقبر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ ان اللہ جمیل صورتی نو پسند کرتا ہے تقبر توئے ہے حق تا انکار کرنا اور کمزور غریب مسلمانانو شریف انسانانو کم تر حقیر سمجھنا اچھا لباس پہنا تقبر نہیں ہے اللہ نے رحمت فرمای ہے اس تا فضل سمجھ کے اس تی رحمت سمجھ کے اچھا لباس میسر ہے اس نو پہنے آجائے اللہ نے رحمت فرمای ہے اچھی سواری استعمال کی جائے اچھا جھوٹا پہنے آجائے اچھا گھر بنایا جائے اچھی سوسائیٹی اختیار کی جائے اس نو تقبر نہیں آن دے تقبر حق بات دے انکار کرنا ہے اور تقبر لوگا نو حقیر سمجھنا ہے انسان اپنی اوقات اور حسیت نو بھول کر کے حالانکہ انسان جڑا تقبر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے اور جس دے اوپر تقبر کر رہا ہے جس دے اپنی ذات نو بہتر افضل اور اولا سمجھ رہا ہے وہ بھی انسان ہے تیری تخلیق بھی مٹی تو ہے اس دی تخلیق بھی مٹی تو ہے تیری ابتدا بھی پانی دے نطفے تو ہے اس دی ابتدا بھی پانی دے نطفے تو ہے جو تو تیری یہ رستی حسیت اور اوقات برابر ہے پھر بتلائیے تقبر اور غرور اور فقر اور میں مہد الفاظ کس واسطے نے حسیت اوقات کیا من ای شہین خالقہ من نطفہ اور قرآن دے لفاظ تے غور کیلئے سورہ عباسہ پڑھئے فرمائے من ای شہین خالقہ من نطفہ انسان کدھی غور کیتا ہے تیری حسیت اوقات کیا ہے تینوں سے بنایا کس چیز تو ہے من ای شہین خالقہ من نطفہ اور اگلے الفاظ اس تو بھی سقیل لیں فرمائے انسان آج شیخی مارنا ہے نا آج متقبرانہ الفاظ نے میری وجہ تو نظام ہے میرے تعلقات نے میں یہ میں وہ فرمائے تیری حسیت اوقات تے اتنی ہے اسی دنوں پانی دیکھ حکیر کترے تو پیدا کیتا ہے تیری ماندے پیٹ اندر حمل ٹھہ رہے ہیں نو مہینے تو گزارے نے وجود تیرا بنایا تے میں رب نے تخلیق کیتا تے میں رب نے جتو تیرے نو ماندہ ٹائم مکمل ہو گیا سمہ سبیلہ یسارہ اور فخر کرنے والے غرور کرنے والے میں میں دی زندگی گزارنے والے رب دی زمین تے اکڑ دی چال چلنے والے بتلائیے سمہ سبیلہ یسارہ جدو ماندے پیڑ چو دنیا تے آنہ سی بتلائیے سمہ سبیلہ یسارہ تیری ماندے پیڑ چو دنیا تے آنہ دے راستے نو آسان کس نے کیتا ہے تیری تے بس اتنی اوقات ہے اگر رب تیری ماندے پیڑ چو دنیا تے آنہ دے رستے نو آسان نہ کردہ ماندے پیٹ اندر تڑپ تڑپ کے مر جاندہ تیری حصیت اوقات تیری پہچانی کچھ نہ ہوندی تاں قرآن پاک اندر اعلام کیتا ہے سورة دہر دی ابتدائی آیات کی فرمایا ہے فرمایا سنیے توجہ فرمائیے فرمایا فرمایا انسان اج اترنا وے اج اکڑ کرنا وے اج میں میں دی زندگی گزارنا وے غورتے کر حل اتا الالانسان ہین امینت داہر لم یکن شیئ یم concerned اس وقت انو یاد کر جدو تیرا وجود ہی کوئی نہیں جدو تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں جدو تیری دنیا اندر حصیت اوقات پہچانی کوئی نہیں جدو تیری حصیت پہچان ہی کوئی نہیں وہ وقت بھی دور نہیں گدرجیا جدو تیرا دنیا اندر کس انو پتہ نہیں سی تم بھی آنے تیرا نام بھی ہوئے گا تیرا کوئی حصیت کوئی مقام بھی ہوئے گا تیری حسیت وقات اتنی ہیں فرما انسان غورت کرنا اسی تیری ماندے پیٹ دے اندر ملے جلے نطفے تو تنو پیدا کیتا تیری تخلیق میں رب نے کیتی ہے تیرے باپ تیری ماندے پانی دے جناب علی کترے تو ان دو ماندے مرتے اور دے پانی دا کترہ مل دے تا حمل ٹھہر دا وے فرما تیری اوقات تے اتنی ہے تیری مانتے تیرے باپ دے پانی دے حکیر کترے تو اساں تیرا وجود بنایا وے اس تو پہلے تیرا نام کوئی نہیں اس تو پہلے تیری پہچان کوئی نہیں اس تو پہلے تیری حسیت وقام کوئی نہیں توہ ترانے توانے میری وجہ تو نظام چل دا وے میں بڑا عالی انسان ہے میرا بڑا نام ہے میری بڑی شان ہے کوئی شان نام نہیں چند سال پہلے چند جناب پہلی سال نہ تو پیچھے تری حسیت پہچانتے نام ہی کوئی نہیں کسے دے تصورات اندر بھی کوئی نہیں سی کہ تُو بھی ہوئے گا سمجھنا اتمہ سال نہ سمجھئے نکاہ تے شادی ہون دیئے نکاہ تے شادی تو بعد امید ہون دیئے رب دے گھر چھ دعا مہون دیانے اللہ تُو رحمت فرما دے اولاد نہ نواز دے لیکن کسے دے علم اندر نہیں ہون دا اولاد ہوئے گی یا کوئی نہ نکاہ تے موقع تے کسے دے علم اندر نہیں ہون دا اولاد ہوئے گی ساڑے بیٹے دی یا کوئی نہ کسے بچی دے والدین دے علم اندر نہیں ہون دا بچی دے ہاں اولاد ہوئے گی یا کوئی نہ پھر وقت تاندہ اللہ رحمت فرما دے عورت حاملہ ہو جاندیئے اللہ امید لگاندے نے کسے دے علم اندر نہیں ہون دا بیٹا ہوئے گا یا بیٹی ہوئے گی کسے دے علم اندر نہیں ہوندہ اے حمل مکمل ہو کے بچے دی پتائش ہوئی گیا کوئی نہ جائیے ریسرچ کی دیئے معاشرے اندر دیکھئے سوسائٹی اندر دیکھئے بڑیاں بڑیاں عورتاں حمل دی حالت اندر بچے فوت ہو گئے حمل دی حالت اندر ہی دنیا تے آئی کوئی نہ کسے دا چھٹا ماہ ہے کسے دا ساتھو ماہ ہے حمل جزائے ہو گیا بچہ پیٹ اندر ہی فوت ہو گیا ہوئے دنیا اندر پہچان ہی کوئی نہیں حسیت ہی کوئی نہیں نام ہی کوئی نہیں اللہ نے ترے رحمت فرمائی ہے سم سبیلہ یا سارا اللہ نے دنیا اندر تنیوں ایک پہچان تے نام دیتا ہے اے دن در تیری کوئی بڑیاں ہی نہیں ساری رحمت فضل میرے رب داوے تو تکبر کس بات کرنا ہے تو نام کس بات دا استعمال کرنا ہے تو کیا میری وجہ تو نظام چل داوے میں دنیا اندر آیاں تے معاملات چلے نہیں جدو تُو نہیں سے آیا کہنات دا نظام اسی طرح چل دا رہا ہوئے زمین و آسمان دا نظام ادھو میں چلے ہے آج بھی چلے گا رب نے اسی صورت اندر فرمایا انسان وقت آئے گا تو فوت ہو جائے گا کبر اندر چلا جائے گا انظام پھر بھی چلے گا تیری پہچان ہسی یہ چند سال پہلے بھی کوئی نہیں چند سال بعد بھی تیرا نام مٹ جائے گا لیکن دنیا کہنات دا نظام میں رب چلا رہے ہیں نظام کسی انسان دا نہیں نظام خال کے کہنات دا اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کل من فی السماوات والعرض فرما لوگو یاد رکھنا زمین تے اسمان نوم بنانے والا میں اللہ ہوا ادھا نظام بھی میں چلا ماں گا بنایا بھی میں رب نے میں انسان دی کی حسیت وقت ہی کچھ نہیں تیری تے میری اوقات اتنی ہے سنیے اپنی اوقات حسیت نو پہچانی ہے جدو بندہ اپنی اوقات حسیت نو پہچاندہ ہوئے پھر انسان تکبر نہیں کردہ جدو بندہ اپنی اوقات اندر رہدہ ہوئے پھر انسان کسے مسلمان نو حکیر نہیں سمجدہ جدو انسان اپنی حسیت اوقات نو یاد رکھدہ ہوئے میری اتنی حسیت ہے میری اتنی اوقات ہے پھر انسان متقبرانہ گفتگو نہیں کردہ متقبرانہ چالنے چلدہ پھر انسان رشتے دار اندر برادری اندر سوسائٹی اندر علامات اندر مساجد اندر خانا جملے نہیں بولدہ سننا توجہ کرنا میری ارتواری حسیت اوقات اتنی ہیں فرمایا سونال اضام لحمان سم انشعناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا انسان خورتے کرنا تیری حسیت اوقات اتنی ہیں پانی دے کترے تو میں رب نے تیرا وجود کی میں بنایا پانی دا کترہ تیری ماں تے تیرے باپ دا رہم اندر اور دے ٹھہر گیا ہوئے تیری ماں تے رہم اندر پانی دا کترہ ٹھہر آیا ہوئے اس پانی دے کترے تو پھر جناب علیہ لو تھڑا بنایا ہے گوشتہ لو تھڑا بنایا ہے او دے اندرہ ہڈیا میں بنایا نے تیری شکل و صورت میں بنائی ہے تیرا پورا وجود میں بنایا ہوئے کتے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سان انسان غورتے کر تیرے رب دی تخلیق کیسی ہے رب دی کاراگری کیسی ہے رب دی قدرت کیسی ہے دیکھ تیارات کیسے نے شیخ القرآن فرمایا کر دے سان تیری ماں دے پیٹ اندر رب نے تیرے سارے جوڑ جوڑے نے لیکن تیری ماں نو بھی کھڑک نہیں آن دیتا تیرا پورا وجود بنایا ہوئے تیرے پورے وجود نو ماں دے پیٹ اندر بنایا ہوئے لیکن رب نے تیری ایمانو بھی کھڑکتے آواز نہیں آن دیتی رب نے بنایا وجود تے پیاراتے خوبصورت بنایا ہوئے پھر قسم بھی اٹھائیے تا رب باندھا و تین و زیتون و تور سینین و حاذ البلد الامین لقاد خلقنا الانسانا لقاد خلقنا الانسانا فی احسان تقویم تے جدو انسان اپنی اوقات حسیت غور کیتے بغیر اپنی تخلیت کا اپنی پداشت غور کیتے بغیر جدو محمد جملے استعمال کردہ ہے رب دے ماملاتنو بھی اپنے اختیار اندر سمجھدہوے تا رب فرماندہ یا ایوہل انسان ما غرہ کبی رب کل کریم او انسان تے نو تیرے رب دے بارے کس چیز نے دوکھیں اندر مقتلا کیتاوے یا ایوہل انسان ما غرہ کبی رب کل کریم اللہ دی خلقا کا فسوا کا فعدلک فی ای سورت ما شاہ رکا باک انسان اپنی تخلیق دے تے غور کرنا شیخی مارنے تو پہلے تقبر کرنے تو پہلے بڑھائی دے جمرے بولنے تو پہلے یاد رکھنا تقبر جڑھا ہے اے بڑھائی دے رفاظ جڑھنے اے صرف میرے اللہ دیش یا نشانے حدیث پاک تے غور کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جاناب محمد محبت نہ درودے پاک پڑیئے پیار نہ درودے پاک پڑیئے میرے اور توڑے مابوب جاناب محمد میرے اور توڑے مابوب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دینے کبر میں رب دی چادرے تکبر میں رب دی چادرے جیڑا تکبر اختیار کرے گا گویا میری عزت والی چادر نو حد پان دی کوشش کرے گا فرمایا میں اس نو زلیل کر کے رکھ دیا گا تکبر کبریہی بڑھائی صرف رب دی صفت ہے بڑھائی انسان بیان کرے رب تعالیٰ دی ذات دی انسان دی اپنی حسیت تو کہا تھی کچھ نہیں رب نہیں پسند کردہ تکبرانہ چال رب نہیں پسند کردہ تکبرانہ مزاج رب پسند نہیں کردہ تکبرانہ چال تعالیٰ فرمایا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ فرما دینے یاد رکھو میں تکبر کرنے والے انسانوں ہوتے شیخی مارنے والے انسانوں بھی پسند نہیں کردہ جتے بینا ہوتے دزنہ میں بڑی شاہ میرے تو بغیر تھی زمانہ چل دائی کوئی نہیں شوخ مزاد اللہ نے مال دیا تو کہیے رب دی رحمت ہے اولاد دیا کہیے رب دا فضل ہے رب دی رحمت ہے علم رب نے دیا اچھا مقام دیا اچھی گاڑی دی تیرا کوئی کمال نہیں ہے تیری حسیت اوقات ہی انسان کچھ نہیں ہے بس یہ کہیے میرے تے میرے رب دی رحمت ہے میرے رب دا فضل ہے میرے رب دا احسان ہے میرے رب نے نعمت عطا کی ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اور اگر شوخی جملے استعمال کرو گے رب فرمان دا میں شوخی مارنے والے انسان پسند نہیں کر دا فرمایا ان اللہ لا يحب کلا مختال فخور سننا توجہ فرمانا شوخ مزاج انسان شریعت دا مزاج نشریعت نے ایسے انسان پسند نہیں فرمایا جڑا اپنی تخلیق تے غور نہیں کر دا اپنی حسیت اوقات تے غور نہیں کر دا اپنی حسیت اوقات تے غور کی تے بغیر متقبرانا انداز اختیار کر دا سننا توجہ کرنا سورہ یاسین اندر ایک متقبر انسان دا ذکر مجود ہے میرے توڑے پیرو مرشد جانابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک اندر مکہ پاک اندر ایک متقبر انسان ہے یہ اس طرح چالدہ جاریا وے کبرستان اندروں گزر ریا وے اس دے ہاتھ اندر ایک بسیدہ ایک مردہ دی ہڈی آگئی ہے اس ہڈی نو پکڑیا وے نالے ہڈی نو کرید ریا وے نالے ہڈی نو دوبارہ کون زندہ کرے گا حق دا انکار کیا تکبر اندر اے بھلا اے بھی اڈی کا زندہ اوزاگ دی اے بسیدہ اڈی ہے اے نو کون زندہ کرے گا رب نے اس دے سارے واقعن سورہ یاسین اندر انداز نا بیان کیتے فرمایا وَزَرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَاسِيَّ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُحِيی لَئِظَامِ وَهِيَ رَمِیم فرمائے مابوب دی اے مصحال دی رہے رب نے غصے دے انداز نا بات کیتی ہے وَزَرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَاسِيّ خَلْقَ قَالَ مَنْ يُحِيي لَئِظَامِ وَحِيَ رَمِیم فرمایا مابوب رحمت جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسنو فرما دی جئے جڑا تکبرونا اندازنا اے ہڈی بسیدہ اٹھا کے تو اڑے سامنے لیا کے فرما رہاوے اے مثالنا دے رہاوے اے کہہ رہا اے نا بسیدہ ہڈی انو کون دوبارہ زندہ کرے گا فرمایا مابوب جی اسنو کو اپنے تکبرونا اندازنو اپنے پاس رکھ فرمایا مابوب جی اسنو کو اپنے بتلا دو جس خالق و مالک نے جس رب نے پہلی مرتبہ انہا ہڈیا نو بنایا وے ادھے واسطے دوبارہ انہا زندہ کرنا مشکلی کوئی نہیں جس نے پہلی مرتبہ انہا ہڈیا نو بنایا وے جنہیں پانی دے کترے تو گوشت بھی بنایا ہے ہڈیاں بھی بنایا نے خون بھی بنایا وے بال بھی بنایا نے تیری خوبصورت شکل بنائی ہے ایک بسیدہ دیدی حسیتی کوئی نہیں میں رب دے سامنے جس رب نے سڑی نو بنا دیتا وے دوبارہ اسنو زندہ کرنا میرے واسطے کوئی کامی نہیں میرے واسطے کوئی مشکلی کوئی نہیں میرے اگے کوئی بے بسی نہیں میں خالقا میں مالکا میں سب کچھ کرنے تے قادرہ میری شان میرا مقام تبارک اللہ دی بھی یادہ الملک وہوا علاوہ کل شیئن قدیر یہ تے انسانی زندگی اندر بھی مثال اسی طرح سمجھان دیئے جس کاریگر نے کوئی چیز پہلی مرتبہ بنائی ہے دوسری مرتبہ او دے واسطے بنانا کوئی مشکل نہیں اسنو چلانا کوئی مشکل نہیں اسنو ترتیب دینا کوئی مشکل نہیں جس نے پہلی مرتبہ اس لاؤڈ سپیکر نو بنایا ہوئے اس دے واسطے دوسری مرتبہ بنانا اس لی کوئی مشکل نہیں جس انسان نے پہلی مرتبہ موبائل بنایا ہوئے اسنو کیا جائے دوسری مرتبہ بنا دے اس واسطے کوئی مشکل نہیں اور رب دی ذاتیں او دے بھارے لوگ تک پھر اندر آ کے کہہ رہنے کہ اینا بسیدہ ہڈیا نو کون دوبارہ زندہ کرے گا فرما مابوب جی بتلا دیجئے اسنو کل یحی اللہ دی انشاءہ اول مراتن فہوا بکل خلق علیم فرما مابوبہ میں رب نے پہلی مرتبہ بنایا دوسری مرتبہ بنانا تخلیق کرنا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں اینا بسیدہ ہڈیا نو رب زندہ کرے گا سارے متقبرانا انداز تے چالاندہ توڑ رب نے کر دیتا ہوئے یاد رکھنا کدے زندگی اندر تکبرانا انداز اختیار نہ کرنا ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی کدے مال دی بنی آتے تکبر نہ کرنا شیخی نہ مارنا ورنہ غربت آ جائے گی کدے اولاد دی بنی آتے اپنے اپنے تکبر دے اندازنا نہ لے آنا ورنہ سانوے کھیا ہوئے بڑے بڑے بزرگانو جوان پتران دے لاشے اٹھانے پہندے نے کدے مال دی بنی آتے تکبر نہ کرنا ورنہ رات نو دکانہ بند کی تیا نے کروڑا پتی نے صبح جا کے مارکیٹ اندر پہنچے نے پتا چلیا سرکٹ شاہ ڈویا ہوئے ساری مارکیٹ آگنا جل کے راہ ہو گئی ہے رات و راتی کروڑا پتی کا کھپتی بن جاندے نے کدے تکبرانا انداز اختیار نہ کرنا رب دی شانے رب دا فضلے رب دا انامے مال دی تا تے رب دا فضلے اولادے تے رب دا فضلے شان مقام عزت تے رفت تے بلندی اہدہ تے مقام ملیاوے رب دا فضلے انسان دی کوئی کمال نہیں انسان دی کوئی حسیت نہیں وگرنا جت کا پرانا انداز اپنائیے پھر اللہ ایسی پکڑ کردہ وے اللہ نشان عبرت بنا دیندہ وے صدا مال لئی رہنا مال دے مالک پہلے بھی ایسی نہیں سا تے مال دے مالک بعد اندر بھی ایسی کوئی نہیں ہونا چاند سال پیچھے چلیے چاند سال پیچھے غور کی دیئے اس مال دے اس جہدہ دے کوٹھی بنگلے مقام دے وارس کون سن توہاڈے اور میرے باپ دادہ ایسی ارنا آج اس کوٹھی تے مانے جس دکان تے مانے جس کربار تے مانے جس اہدے تے مانے جس منصب تے مانے اس اہدے منصب مقام تے جہداد تے پہلے کون سن قابض پہلے کنہ دا نام گونجدہ سی بتلائیے آج وہ نام کہاں گے انہ دے نام مٹ گئے نے تے ساڑے بھی مٹ جان گے جس رب نے سب کچھ عطا کیا اس دا نام نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا تو پھر بڑائی کستی انسان دی نہیں بڑائی کستی ہے رب رحمان دی ہے سنیئے توجہ کی دی ہے تکہ برا نہ انداز تو بج کے زندگی گزاری ہے وگر نہ زندگی دنیا اندر مال و دولت تباہی دعبائیس بن جائے گا میری تیری کوئی قوت نہیں میری تیری کوئی طاقت نہیں اس ہی تے اپنے جسم انہوں قائم رکھندی طاقت نہیں رکھ دے اس ہی تے اپنے وجود انہوں نے نہیں سنبھال سکتے تیسی کیویں شیخی مارکیاں نیسی کینادہ نظام سنبھال کے بیٹھے ہیں ساڑھی تو آڑھی حسیت اوقات اتنی ہیں قرآن پاک دل فاسد غور کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان دنے اللہ اللہ خالقاکم من زعفن سمجعل من بعد زعفن قوتن سمجعل من بعد قوتن زعفن اللہ فرمان دنے سنو لوگو سمجعل من بعد قوتن زعفن و شیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر اللہ فرمان دنے انسان غورتے کر اللہ یو ذاتے جس نے تنو کمزوری دی حالت اندر پیدا کیتاوے انسان کمزورے انسان بے باسے اللہ فرمان دنے اللہ دی ذاتی ہو ذاتے جس نے انسان نو کمزور پیدا کیتاوے پھر اس کمزوری تو بعد تنو طاقت قوت عطا کیتی ہے طاقت قوت دیتی ہے پھر اس قوت تو بعد اللہ فرمان دنے زعف بڑا پا تیرے تاری ہو گیاوے تیری یہ حسیت ہے تیرا اے یقات ہے جدو تو آیاں سے دنیا اندر او دو بھی کمزور سے ہے تکبر کس بات داوے یاد رکھنا اتنا کہنات اندر کسے مخلوق دا اندر کوئی مخلوق بھی کمزور نہیں جتنا انسان دا بچا کمزور ہے چڑیا دا بچا بھی اتنا کمزور نہیں اللہ اللہ خلقا کم من زعف سم جعلا من بعد زعف قوا اللہ فرمان دنے نسان اسا تنو کمزور پیدا کیتاوے تو تکبر کر رہاوے اسا تنو کمزور بنایاوے تو ہی اپنے آپنو کہنات دا مالک سمجھ بیٹھاوے اسا تنو کمزور پیدا کیتاوے تو اپنے آپنو طاقتور کی میں سمجھ بیٹھاوے اللہ اللہ ذی خلقا کم من زعف سم جعلا من بعد زعف قوا اللہ فرمان دے انسان اسا تنو کمزور پیدا کیتا کمزوری تو بعد پھر اسی تنو قوت تاکت اتا کیتی ہے انسان دا بچا اتنا کمزور ہے جدو بچا پیدا ہوں داوے اتنا کمزور انسان دا بچا کہ نہات اندر کس مخلوق دا بچا اتنا کمزور کوئی نہیں حتیٰ کہ بیس دا بچا بھی اتنا کمزور نہیں جتنا انسان دا بچا کمزور ہوں داوے اتنا گائیں دا بچہ بھی کمزور نہیں جتنا انسان دا بچہ کمزور ہوندہ وے چڑیا دا بچہ بھی اتنا کمزور نہیں جتنا انسان دا بچہ کمزور ہوندہ وے حشرات الارض کیڑے مقوڑیاں دے بچے بھی اتنے کمزور نہیں ہوندے جتنا انسان دا بچہ کمزور ہوندہ وے کہو گے حضرت جی کس طرح انسان دا بچہ کمزور ہوندہ وے چڑیا دے بچے دے مقابلے اندر حشرات الارض دے بچیاں دے مقابلے اندر بینستے گائے حیوانات دے بچیاں دے مقابلے اندر سننا غور کرنا توجہ کرنا چڑھیا دا بچا پیدا ہویا وے چند دنہ تو بعد حرکت کرنے شروع کردہ وے چند مہینے گزر دنے اوڈان بھی بھردہ وے خود جا کے چوگا چوگلیندہ وے خود جا کے اپنی خوراک دا بندوبست کردہ وے بینستہ بچا وے چند دنہ تو بعد اوڈان بھی چلنے پھرنے لگ جاندہ ہوئے کچھ مہینے گزر دینے جناب علیہ وے طاقت قوت اندر آ جاندہ ہوئے چند مہینے اور گزر دینے بڑا جانور بن جاندہ ہوئے آگے بڑھئے جتنی مخلوقات نے حشرات الارض دے بچے کیڑے مکوڑے دیکھ لیجئے حتیٰ کہ سامتے بچے دیکھئے اور اسی طرح دیگر مخلوقات کتیہ دے بچے دیکھ لیجئے چند دنہ چند مہینے تو بعد طاقت اندر قوت اندر آن دینے اپنے معاملات آپ اپنی معاملات زنگی گزار دینے انسان دا بچہ ساری مخلوقات تو کمزور کتنا ہوئے باقی مخلوقات دے بچے چند دنہ چند مہینے تو بعد اپنی طاقت آپ دے بل بوتے اپنی جناب علی اپنی بسات دے مطابق اپنی خوراک دے انتظام کر دینے انسان دا بچہ ساری مخلوقات اندروں کمزور زیادہ کیوں ہوئے انسان دا بچہ دو سال تک دے ماں دے دودہ مختاجے دو سال تک انسان دا بچہ دودہ مختاجے آگے بڑھ داوے بچپن دی زندگیے باپ دے رحم و کرم تے وے ماں دی شفقت تے وے بھائیان دے پیار تے وے بیانان دے خیال تے وے سات آٹھ سال دی عمر و جان دیے اسنو کئی سال تک دے اپنی طہارت دے پکیز گیدہ علم نہیں ہوندہ انسان دے بچے نو دے کئی سال تک او اپنا پشا بھی صاف نہیں کر سکدا اس دا پشا بھائیان دے اس دا پخانہ بھی اس دے والدیاں انصاف کر دینے اپنی روزی اپنی روٹی کمان واسطے بھی ادھ کو ہمت قوت کوئی نہیں پندرہ سونہ سال دی عمر اندر پہنچ کے انسان دا بچہ قوت اندر آندا ہوئے تان رب فرمان دے اللہ اللہ خالقاکم من زعف سم جعل من بعد زعف زعف قوہ اللہ فرمان دے انسان اساتنو کمزور پیدا کیتا اس کمزوری تو بعد اساتنو قوت عطا کیتی ہے جو دو بچپن دے اندر زرہ قوت اندر آیا ہمیں زرہ سمجھ داری دی عمر اندر لڑک پر اندروں نکلیا ہمیں ان جوانی دیاں کفتاں دیتیاں نے ایک اس نے دیتیاں فرمائے سم جعل من بعد قوت زعفاں وشیبا اللہ فرمان دے انسان غورتے کرنا پھر اسی دیتو بچپن تو لڑکپن اندر گیا ہمیں پھر جوانی دیا کفتاں تاکتاں اے جوانی دا حسن شباب تے اے تیرا روکتے دب دبا اے تیری جناب علی جوانی اصاب دی مضبوطی تیرے قد کار دی مضبوطی تیرا حسن جوانی شباب تے تیری جناب علی چال دال تے تیرا چلنا تے تیری اکڑتے ساریہ کفتاں میں رب نے اتا کی تیانے اللہ فرمان دے اس جوانی تو بعد پھر بڑا پابی میں رب نے دیتاوے جوانی تو بعد پھر کمزوری آگئی ہے نہ ہاتھ سے ہی طرح کم کر رہے نے جویں بچپن اندر نہ ہاتھ پوری طرح کم کر دینے نہ وجود کم کر دینے نہ زبان بچپن اندر پیدا ہون دیا کم کر دیئے وقت آندہ ہے بڑا پیدے اندر بھی انسان دا وجود ساتھ چھوڑ جاندہ ہے کمزوری آگئی ہے زوف ہو گیا ہوئے اصاب بھی کمزوری آگئی ہے جی پٹھے ہیں دی کمزوری ہے کی کر یہ جی ہون بڑا پی اندر چلے گئے ہیں اللہ فرمان دے انسان کدھے غورتے کرنا سمجال منبادی قوتن زوفاں وشیوا اسی تے نجوانی دیا کفتاں تو بعد پھر بڑا پی دی کمزوری اندر بھی اسی لے کے آئے ہیں بعض دفعہ بڑا پی دی کمزوری اتنی آجان دی ہے انسان چلن پھر اندے کابل بھی نہیں رہندہ اللہ اندے تُو کے سیزتے غرورتے مان کرنا میں تیری حسیت اوقات تے اتنی ہیں جی تو دنیا اندر آیاں ادھوں میں کمزور ہیں جی تو دنیا تو زندگی ختم کر کے بڑا پی دی جاریاں میں ادھوں میں کمزور ہیں انسان تے اتنا کمزور ہیں اتنا بے باس ہے اتنا لگر ہے اتنا جنابی علی بے باس انسان ہے کہ انسان نقضہ حاجت آجائے تے انسان اس سے بھی کنٹرول نہیں کر ساگتا اتنا کمزور ہے کھایا بھی اپنے ہاتھ نہ لگیا بھی اپنے جسم اندر جی تو دے اخراج دی باری ہے کوئی نسان نہیں دنیا اندر جڑا اپنی قضائے حاجت کنٹرول کر سکے فرمائے تُو تے اپنے وجود دا مالک نہیں تُو اپنے وجود نو کنٹرول نہیں کر سکتا تُو شوخی مارنا ہے اور تُو انہیں میں بڑا انسان ہے میری وجہ تو کنات دا نظام ہے فرمائے تیری بھولے کیا حسیت ہے کیا اوقات ہے تُو متقبرانہ چال چلنے تُو تقبر دی زندگی گزارنے حسیت اوقات پچان کچھ نہیں ہے دنیا اندر آیا تو کمزور ہے قوت میں رب نے اتا کی یہ جوانی میں اتا کی جوانی تو بعد عمر آگے بڑی بڑا پا آگیا پھر تُو کمزور ہی اندر ہے تیری حسیت ہی کچھ نہیں رب فرمائے دا یا خلوق ماں یا شاہ میں جس طرح چانا بنانا پیدا کرنا میں تیری زندگی نو جس طرح چایا بنایا تیری اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرا اختیار ہے واہوالعلیم القدیر میں بہتر جاننا میں بہترین جاننے والا اور میں تیرے وجود تے قدرت رکھنے والا تُو تے اپنے وجود تے قدرت نہیں رکھنا اور تُو آنا میں بڑا انسان ہے میں بڑی بلا میں بڑی چیز ہے میں ڈاؤنا علاقے دا تیری حسیت ہی کچھ نہیں بیمار ہو جائے تو بیمار ہی دور کرنے تے قادر نہیں ہے اتنا کمزور ہے جسم دے ایک حصے اندر کانٹا چوبے نہ تے ساری رات پورا جسم بے چیم رہن دے تیرے کو تو اتنا اختیار نہیں کہ انگلی دی درج جڑی ہے پورے بازو اندر جان تو روک لے تُو سمجھنا ہے میں پتہ نہیں کیڑی بلانک تُو کچھ بھی نہیں ہے اتنی حسیت اوقات رب نے اوقات یاد دلائی بار بار کے تکبر مرے تیرے اندر کچھ نہیں ہے ساری بڑائی میں رب دی ہے تے جیڑا اپنی حسیت اوقات بھول جائے تے پھر تکبر کرے مال دی بنی آتے جوان نیدی بنی آتے دولت دی بنی آتے پھر زندگی اندر کی میں زلدہ شکار ہوندہ ہے آئیے سننا توجہ کرنا ایک واقع دی طرف اشارہ کر کے بات اختتام دی طرف لانا چاننا سورة القاف اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقع دا ذکر کیتا ہوئے سورة القاف دی آیت نمبر اکتیس تو لے کے چالیس بتالیس نمبر آیات تک پڑ جائیے سورة القاف نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَزْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا قِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُقُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيَّا وَفَجَّرْنَا خِلَعَلَهُمَا نَحَارًا اللہ تبارک و تعالی فرما دے اے میرے معبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل ہو رہے آوے رب فرما رہے وَزْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا رَجُلَيْنِ فرمایا نبی علیہ السلام تے رب نے قرآن نازل کی تا مسحال بیان کی تی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو بندیا دی مسحال بیان کی تی ہے اللہ فرما دے دو بندیا دی میں رب مسحال بیان کر رہے ہیں مَسَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلَّا لِيَ حَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَا بِنْ وَحَفَفْنَاهُمَا وَجَعَلَّا بَيْنَهُمَا زَرَا اللہ فرما دے دو بندیا دی مسحال ہے اِنہ دونا دے اندروں ایک بند نو میں مال و دولت بغات ننوازی آوے اللہ فرما دے نے وَنَا دونا دروں ایک نو میں انگوران دے بھاگ عطا کی تے نے اسنو رب نے انگوران دے بھاگ عطا کی تے نے اور انگوران دے بھاگ بھی بڑے شاندار نے انگوران دے دو بڑے بھاگ نے تے باغ انگوران دے دے ارد گرد خجوران دی باڑ بھی یہ خجوران دے درخت نے بڑے پیارے تے بڑے قداور تے بڑے پھالو دار درخت نے خجوران دے درخت اندر انگوران دے جناب علی بیلانے اندر انگور دے درختنے بڑے تلاورتے بڑے قداور بڑے پھالدار درختنے اور بھاگ دی چاروں طرح رب فرمان دے خجوران دے درخت بھی میں اسنو عطا کیتے نے دو بندیاں دی مثالے دون اندروں ایکنو رب نے بگات خجوران دے تے نال جناب علی انگور دا بھاگ عطا کیتاوے اللہ فرمان دے نے سنو قلتل جنتینی اتت اکولہا وَلَمْ تَزْلِمْ مِنْهُ شَيَّا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَارًا اللہ فرمان دے نے صرف اسی باغ ہی نہیں دیتا بلکہ دے انگوران دے باغ دے اندر درمیان اندروں نیر بھی گزر رہی ہے اوہ زمین بڑی کم یاب زمیدار سمجھ دے جڑی زمین موگے دے قریب ہوئے ہیں جی ہے آن دے آہ زمین بڑی کم دیئے موگے دے پانی پورا ہے فرمائے سائشنو زمین بھی دی زمین اندر باغات بھی دیئے اور فرمائے درمیان اندروں نیر بھی گزر رہی ہے بڑی قیمتی ترین زمین ہے فرمائے دونا باغات اندر پھل بھی ہے اس اندر کچھ کمی نہ کی دونا دے درمیان اندر نیر بھی جاری کی اور اگرے الفاظ کی نے فرمایا وَقَانَ لَهُ ثَمَر فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اے جڑا امیر ہے نا انہیں ایک دن اپنے غریب بھائی نو نال لیا دو میں بھائی نے دوان تی اندروں ایک نو رب نے مال عطا کیتا ہے باغات نے زمینہ نے دوسرا بچارہ انتہائی غریب ہے تقشیم رب دیئے ایک غریب ہے ایک امیر ہے جڑا امیر ملدار باغات والا وے ایک دن غریب نو نال لیا باغتے پہنچ گیا وے جا کے کہنے لگا گفتگو جاری باغات وخاریا وے تے کہنے لگا وے میں تیرے نالوں زیادہ مال اندر بھی آلا وام میرے کو تیرے نالوں مال بھی زیادہ وے عزت بھی زیادہ وے وقار بھی زیادہ وے میرے کو نفری بھی زیادہ وے تے اگلے الفاظ کی کہنے کہنے لگا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ قَالَ مَا اَذُنُّ اَن تَبِيدَ حَاذِهِ اَبَادَا نال کہنے لگا اپنے باغ دے اندر داخلو ریاوے نال اپنی جانتے ظلم کر دیاں کہنے لگا میرا غمانے اتنا مضبوط باغے اتنے آلہ درختنے اکدے بھی برباد نہیں ہونگے جو میں ساڑھی سوچ ہوں دینا ہون اسی کاروبار این چلا لیا ڈھانگی بڑھا ہے فانی بڑھا ہے تجربہ ہی بڑھا ہے ساڑھا کاروبار مٹ جائے گا کمپنی فلاپ ہوگی ہے نہیں ہو سکتا اصلا سارے گھر سیکھ گئے ہیں اولادوں سکھا چھوڑے ہیں ہون ساڑھی یہ نسلہ اس کاروبار تھے اس کمپنی تھے اس جناب لی جداد تھے اس بنائی ہوئے میرے بزنس تھے نسلہ پلنگیاں کوئی اس دی برباد دی دے امکان نہیں ہے اس ملدار نے زمیدار نے بھی اس ملدار نے زمیدار نے اے تکبرانہ جملے استعمال کی تے تکبر اندر آیا شیخ ہی اندر آیا ہوئے غریب انہوں کہنے لگا اے اتنے آلا بغات نے انگوران دے بغات تے خجوران دی سائٹ تے پھل دار درختان دی باڑے ایک قدے بھی برباد نہیں ہونگے اگلے لفاظ کینے کہنے لگا وَمَا أَذُنُّ سَعْتَ قَائِمًا وَلَا اِن رُدِتُّ الٰرَبِّي لَعَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَمُنْ خَلَبًا کہنے لگا میرا غمانے جمیں دنیا اندر میرے کو بغات نے جمیں دنیا اندر میرے کو بغات نے دنیا دے اندر مالوں دولوں تے میرا غمانے تے قیامت والے دن بھی اللہ منو اے وے قیامت نو بھی بغات عالی مال عطا کرے گا نالو سنو تحقیر دا نشانہ بنا کے کہنے لگا اپنے ساتھ نو کی کیا ریاوے اپنے ساتھ نو کہنے لگا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَقَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَعَاب سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ سَوَّاکَ رَجُولَا جدو اس نے بات کہی ہے ویک میرے بغات نے قَدْ بَرْبَادْ نِعُونَ گَ مِن نو غوانِ قیامت نو بھی اللہ مِن نو بڑی مال و دولت بغات دے گا ایک غریب بندہ امیر نو کہنے لگا اپنے امیر بائی نو کہنے لگا اے میرے ساتھی جڑیاں تُو گھلہ کر رہا ہوئے تُو کہہ رہا ہوئے کہ اے بغات قَدْ بَرْبَادْ نِعُونَ گَ قَدْ مِن کو مال و دولت نیچھنے گا دنیا اندر بھی میں ہی امیرہ بلکہ ساڑھی حسیت کیے خَلَقَ کَمِن تُرَاب اوقات انسان نو یاد ہو تے انسان شیخی نہیں مارتا انہیں شیخی ماری تکبر کیا اس نے فوراں نیک انسان نے اوقات یاد دلائی خَلَقَ کَمِن تُرَاب اے امیر بھائی اے دولت مند بغات والے زمیدار اوقات تے اتنی ہے تُو آنا میرے کو بڑا مال ہے تر کو کج نہیں اے میرے باغ مال کا دے تباہ نہیں ہوئے گا اے میرے کو بڑے بڑے بغات نے خجوران دے درخت نے کہنے لگا اوقات تیری میری اتنی ہے میں بھی مٹی تو بنا تُو بھی مٹی تو بنا اوقات تے برابر ہے پھر بڑائی اور قبر اور تکبر کس بات دے اوقات تو ایک ہے قرآن دل فاظ نے خَلَقَ کَمِن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَ کہنے لگا کس چیز در تکبر کر رہے ہیں اوقات تے نہیں ہے کہ پانی دے حکیر قطرے تو تُو پیدا ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں بڑی بلا ناڑ اس نے نیک انسان نے کیا لَقِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا تیرا کوئی کمال نہیں ہے رب دا شریف ٹھرانا ہے کہ جو کچھ بھی عطا کیتا ہے رب نے کیتا ہے اے نہ کہہ میرا مال ایک دے برباد نہیں ہوئے گا صدا میرے کو دولت رہے گی اے نہ کہہ بلکہ کیا کھنے وَلَوْ لَا اِجْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِي عَنَا قَلَّ مِنْكَ مَعْلَمْ وَوَلَدَا اس نے مخاطب کی تہت کہنے لگا جی تو تو اپنے باغ اندر داخل ہویا ہوئے تو اے بات کہی یہ ویخ میرا باغ دیکھ درخت تے دیکھ میرے باغ دی تغیانی دیکھ نیرہ بیریاں نے تو اے بات کیوں نہیں کہی کہ اے جو کچھ بھی ہے ماشاء اللہ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ اے ساری رب دی رحمتیں میری یہ دے اندر کوئی قوت طاقت نہیں اللہ تبارک وطالہ فرما دے اے نیک انسان نے پھر مالدار تکبر والے انسان مخاطب کر کے کیا کھے ہے فَأَسَعَ رَبِّي أَنْ يُعْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّن السَّمَائِ فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا کہنے لگا قریبے قریبے غریب کہہ رہے امیرنو قریبے اوہ وقت کے اللہ مینو بھی تیرناڑو بہتر باغ عطا کر دے میں اپنی بڑھائی نہیں کر دا کہ میں منت کرنگا میں کوشش کرنگا تے بغات مال ملے گا نہیں قریبے منو رب دی رحمت یقین اللہ منو بھی تیر تو بہتر بدلاتا کرے گا باغ عطا کر دے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا اور اے بھی ممکن ہے تیرے اس باغ تے آسمان تو رب کوئی عذاب بیج دے تیرا باغ عذاب دا شکار ہو جائے میرے کو باغ کوئی نہیں اللہ منو باغ عطا کر دے اگلے الفاظ کینے او یس بی حماؤہ غورا فلن تستعی آلہو طلابا نال اسنو مخاطب کر کے کہن لگا یا ممکن ہے اللہ تیرے باغ دے نیچے جڑی زمینے درخت آن دے نیچے زمین باغات جڑے نے ایدھا نیچیوں پانی گیرہ کر دے ساڑھے زمیدار نہیں آن دے جی فصلات سو گئی یعنی کیویا پانی گیرے ہو گئے نے اے اللہ دے اختیار اندر پانی اوپر لے آئے اللہ دے اختیار اندر زمین نہ دے پانی گیرے ہو جان کہاں لگا قریبے آسمان تو کوئی عذاب آوے تیرا باغ دیڑا تکبور جس دے کر رہا ہوئے اے عذاب دا شکار ہو جاوے تباہو برباد ہو جاوے یا اللہ باغ دے نیچے ہو پانی نو گیرہ کر دے ہوئے تکبور نہ کر نال کہاں لگاوہو ہی تبھی سمارے ہی سن لے اللہ دے بندے تُو تکبور کر رہا ہوئے اور تُو کہہ رہاں کس تا جنابیلی بڑا منو مانے اللہ فرمان دے نے ایک گفتگو آج نہ کی تیے تے چلے گئے نے رات گزریے اگلا دن ہویاوے باغ دا مالک چودری تے امیر تے زمیدار باغ تے اترانے والا تکبور کرنے والا شیخی مارنے والا کہنے والا کہ باغ میرا قدے تباہ نہیں ہوئے گا اگلے دن جدو صبح صبح نکلے آوے اپنی زمین دی سہر تے آیاوے جدو پہنچیاوے تے کی ویندہ آنڈیا سار انہیں ویکھیاوے اے تے تے باغ مجودی کوئی نہیں قرآن پاک دل فاظ نے فرما یقلب کفیحی علامہ انفق فیہا واہی خاویتن علا اروشیہ ویقولو یا لیتانی لم اشرک بی ربی احدا جدو اس نے ویکھیاوے باغ ہے ہی کوئی نہیں اے ساری زمین تباہ برباد ہو گئی ہے باغ اجڑ گیا رات و رات اللہ دی طرفوں آسمان تو عذاب آ گیا ہوئے خجوران دے درخت بھی گئے انگوران دے درخت بھی گئے نے سارا باغ تباہ ہو گیا ہوئے تے ہاتھ مال رہے ہوئے تے نال کہنگا کاش میں اپنے رب تے نال کسی نوشریق نہ کردہ کاش میں الفاظ نہ کہندہ اے میرا باغ قدے برباد نہیں ہوئے گا کدے تباہ نہیں ہوئے گا سنو آج دے پیغام آج دے درستہ بیانیاں نوٹ کی دیئے اللہ دے بندو کدے مال دولتے آکے تکبر نہ کرنا کدے نہ کہنا میری مینہ تے میں کمائی تنا لیاوے گورتے ڈھنگتے کماندے طریقے اولاد نو اتنے سخوا دیتے ہیں ساری اولاد نسنا پلنگیاں میری اس کاروبارتوں نہیں نہیں رب تے عذاب تو ڈرنا کاروبارے تے رب تا فضلے اولاد تے کدے ماننا کرنا کدے اپنی صحت تے جوانی تے حسن تے ماننا کرنا اے بھی تکبر اگر اپنے حسن تے مان کر کے لوگ انہوں حقیر سمجھے گا اگر جناب علی جڑے حسین نہیں انہوں کم تر سمجھے گا رب تے عذاب کو ڈرنا ورنہ بیماریاں آندیاں نے بڑیاں بڑیاں دا حسن تباہ کر جاندیاں نے جوانی تے ماننا کرنا بیماری آندیاں جوانی تباہ ہو جاندیاں جوانی تے ماننا کرنا ایکسیڈنڈ ہا سات اندر بڑیاں بڑیاں جوانیاں لچارو جاندیاں نے کدے ماننا کرنا اولاد تے کدے ماننا کرنا مالو دولتے ورنہ رب دی ذات نراز ہو جائے گی اللہ پسند نہیں کر دا رب نے قرآن اندر اعلان کیتا ہوئے اللہ فرما دے نے ایسی تکبر کرنے والے نو شخی مارنے والے نو پسند نہیں کر دے جے کتے کتے جناب علی دل دے اندر تکبرانہ سو جنم لوے جے کتے زین اندر تکبر آ جاوے کتے اپنی بڑا ہی آ جاوے کتے میں میں دے الفاظ زین اندر آ جان میں بڑا علم والا میں بڑے حسن والا میں بڑی دولت والا میرے بڑے تعلقات نے تے اللہ دے بندو پھر سنت عمرت عمل کی رئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک در اعلان کیتا ہے فرما مدینہ دے سارے لوگ مستے نوی اندر جمع ہو جاوان سارے لوگ مستے نوی اندر جمع ہو گئے نے سیدنا عمر ہر مومن دی جان سیدنا عمر ہر مومن دا ایمان سیدنا عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے عمر جی مابوب جی فرمایا عمر جس راستے تو تو آ رہا ہو میں عمر و راست شیطان چھوڑ دیں داوے دوسری حدیث جامے و ترمزی اندر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا عمر جی مابوب جی فرمایا جڑا جنات اندر و شیطان ہے او بھی عمر تیرے تو دور بھاگ داوے جڑا انسان نا چھو شیطان ہے او بھی تیرے تو دور جان داوے جڑا آسمان دا شیطان ابلیس شیطان ہے او بھی سیدنا عمر تو دور جان داوے تے جڑا انسان نا اندر شین شیطان ہے او بھی سیدنا عمر تو دور بھاگ داوے لیکن عمر فروق رضی اللہ آج دین کی ساری تغور کرنا سیدنا عمر فروق رضی اللہ سارے لوگ مدینہ سیدنا عمر امیر المومنین نے خلیفہ المسلمین نے ممبرت آئینے آن دیا سار ممبرت چڑھے اللہ دی حمد و سنا بیان کی تھی ہے بس اتنے الفاظ کہنے سیدنا عمر فرمانے لگے اے مدینے والوں ایک دور سی ایک وقت سی عمر اپنی خالہ دیا بکریاں چند پیسے ہندے چرایا کر دا آج عمر امیر المومنین ہے آج عمر خلیفہ المسلمین ہے آج عمر دا بڑا نام ہے آج میں بہی لاکھ مربع میل دا حکمرانہ لیکن میری عقاعت اتنی ہے حسیت اتنی ہے چاند سال پہلے جدو اسلام قبول نے سیکھی تا میں اپنی خالہ دیا بکریاں چند پیسے ہندے عباس چرایا کر دا سا بس اتنی بات کی تھی ممبر تو نیچے اترائے نے صحابہ اکرام نے ساتھیاں پوچھا امیر المومنین کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی سارے مدینے دے لوگانوی کٹھیاں کی تا جائے بس اتنی بات کی تھی ہے کوئی خاص اور باتیں رشاد فرماؤ سیدنا عمر فرمانے لگے میں بیٹھا ساں چاندک میرے زین اندر خیال آیا عمر آج تو بائی لاکھ مربع میل دا حکمرانے میں نو محسوس ہویا میرے اندر کتے تکبر پیدا نہ ہو جاوے میں اپنی حسیت اوقات نو تو اڈے سامنے ذکر کیتاوے میں اپنی حسیت اوقات نو پیچان رہا ہوا کتے تکبر آنے لگے اپنی حسیت تے غور کرنا کہ آج جسی مالدار آ تے میرا باپ تے مالدار نہیں سی آج جس دکان دا میں مالکا کوئی دور سیے تے میرا باپ ملازمت کر دا رہا ہوئے کئی دکان در ایسے نے جنہ نے دکان نہ تے ملازمتہ کی تھی آنے اپنی حسیت اوقات نو یاد رکھنا جے باپ دی وجہ تو دکان تے کاروبار ملے آوے کہ کئی دے باپ ایسے نے جنہ نے اسے کاروبار اندر مزدوریاں کی تھی آنے کہ کئی دے باپ اسی فیکٹری اندر ملازم لگے نے آج رب نے رحمت فرمائی ہے اسے طرح دی فیکٹری رب نے اتا کی تھی ہے اپنی حسیت اوقات نو یاد رکھنا ہمیشہ آج جی دی جنگی گزاری ہے بادشاہت بھی اللہ اتا کر دے حکمرانی بھی اتا کر دے بڑا عہدہ منصب بھی اتا کر دے کبر دل اندر نہ لیانا ورنہ دنیا برباد ہو جائے گی جس طرح استعمال دولت برباد ہویا جس طرح ذکر سورہ کاف اندر ہے اسے طرح بربادی تباہی ہو جائے گی سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی ایسی زنگی گزاری ہے کدے کبر پیدا نہیں ہوئے گا دل اندر کدے شیخ اپن نہیں آئے گا کدے متقبرانہ الفاظ سے سوچ نہیں آئے گی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے محلے اندر ایک گھر دے اندر جان دے ایک بڑی ختون ہے ایک چھوٹی جی بچی ہے اور کوئی نہیں عورت بیمار رہن دی ہے سیدنا ابو بکر جان دے اس دے گھر دا کم کاج کر دیں دے گھر اندر صفائی کر دے جھاڑو لگا دیں دے نبی علیہ السلام وفات پا گے دنیا تو تشریف لے گے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی خلیفہ بن گئے نے جس دن صدیق خلیفہ بنے نے ایک بچی کہنے لگی اممہ اپنی ماں نو مخاطب کر کے کہنے لگی اممہ پتا چلے آوے جڑا ساڑے گھر دی صفائی کرنہ اندہ ہے اوہ ابو بکر دے خلیفہ بن گیا آوے ہون ساڑے کم کاج کون کرے گا ہون ساڑے گھر دی صفائی ستھرائی کون کرے گا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی پتا چلے آوے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی فوراں پہنچے سیدنا ابو بکر فرمانے لگے کوئی شک نہیں بیٹا اس بات اندر کہ میری زندگی اندر ایک آلہ تھے بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے لیکن جڑی پرانی ڈیوٹی ہے اوہ نہیں چھوڑاں گا اوہ سار انجام دیندہ روانگا بھوے میں خلیفہ ہواں لیکن آکے تو اڑے گھر دی صفائی ستھرائی کردہ روانگا کہ تے میرے دل اندر راجے میں خلیفہ میں بڑا ہوں چاہ مقام تے آ تے اے توانو میں تجھی غریب مارے ہو تے میں توانو حکیر جان لے ایسا نہیں ہوئے گا اپنے اسے مقام تے میں روانگا اسے منصب نو سر انجام دینگا خلیفہ وقت نے مسلمان نہ دے حکمران نے لیکن ایک غریب عورت دے گھر اندر جا کے صفائی ستھرائی کردہ نے اے شانتے مقام رب نے اتا کیتا ہے آج دی دی بجاتوں اے عام انسان دی فطرت بھی اے اندی ہے اکل بھی اے اندی ہے مثال بھی مشہور ہے کہ جڑی ٹانی جھک دی ہے اللہ اسنو پھال بھی زیادہ لگاندہ ہوئے تے جڑا درخت جڑا اکڑ کے کھڑا رہن دے استے پھال نہیں جے لگ دا جے زندگی اندر نیمتا چاندے ہو جے مالو دولو دی فروانی چاندے ہو جے عزت تے صحت چاندے ہو اے اندر ہی رب رب کرنا شروع کر دو میرا کوئی کمال نہیں میرا اللہ عطا کرے گا میرے رب دا میرے تے فضلے میرے رب دا میرے تے انامے اے بیٹے نہیں تے میرا کوئی کمال نہیں اے بیٹے اندیا جوانیاں نہیں اے نہ کوئی اقتدار ہے تے میرا کوئی کمال نہیں سارا میرے رب دا فضلے جھک جاؤ رب دے سامنے جھک کے زندگی گدارو آج دن کساری والی انسانیتے سامنے زندگی گدارو جے بہن تیرے دروازے تی آ جائے کوئی کرزہ لینواز دے تے اپنے کاروبار دی بنی آتے نخرا کر کے اسنو حکیر نہ جاننا بہن نو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا جے بھائی کمزور خریب ہو گیا ہے تے مال دی بنی آتے فخر کر کے اسنو حکیر نہ جاننا وگرنا پکڑا جائے گی رب تی طرف و اسمان تو عذاب آ جائے گا کاروبار برباد ہو جائے گا اپنے بھائی دنان مدد کیجئے رشتے دار نہ مدد کیجئے دوستہ نہ مدد کیجئے محلے دار نہ مدد کیجئے تام اندہ سلسلہ بنائیے رب دی مخلوق نہ آج دی نہ پیش آئیے رحم کیجئے رب دی مخلوق تے آج دی انکساری نہ گھار اندر بھی رہیے حتیٰ کہ ساری کے نادے سردار میرے توڑے پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مصنف عبد الرزاق اندر روایت مجود ہے میری توڑی اممہ جان امم المؤمنین سیدہ امی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام گھار دے اندر کہ دے سنداز نہ نیرے میں اللہ دا رسول تے نبی ہیں تے میں بڑی بحالہ کے اللہ نے شان بھی عطا کی تیئے مقام بھی عطا کی تاوے ساری کناہت اندر جتنے انسان آئے نے دنیا اندر انہ دے آن تو پہلے انہ دا تارف تے پہچانی کوئی نہیں سی لیکن نبی علیہ السلام رب نے شان تے مقام اتا کی تاوے اجے مصطفیٰ دنیا جنہی سن آئے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی شان تے عبدہ ذکر پہلے تو موجود ہے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے پھر بھی مقام موجود ہے عالم نشراح لکا صدراک ووضعنا انکا ویزراک اللہ دی انکا ذاہراک ورفعنا اللہ کا ذکراک عبدہ ذکر عبدہ شان مقام کیا ہم تک بلاند رہے گا لیکن تک برانا اندازنی مصطفیٰ آج زیدی زنگی گزاری ہے آج زیدہ درست دیتاوے آج زیدہ پیغام دیتاوے اما آشا فرما دیا نے نبی علیہ السلام اتنی سادگی اتنی آج زیوالی گھار اندر زنگی گزار دینے نبی پاک دے جوتے دے اگر جوتا ٹوٹ جانداوے مصطفیٰ اسنو خود گانڈ لیندینے گھار دے کام کاج اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نہ معامنت کروان دے گھار اندر کام کاج اندر بیوی نہ معامنت کرنا اے دے اندر شان کام نہیں ہوں دی اے دے اندر مقام کام نہیں ہوں دا بلکہ اللہ پلندی عطا کردہ ہوئے اور نبی علیہ السلام نے کبر نہیں بلکہ آج جنہوں ترجیح دیتی ہے حتیٰ کہ میرے تو اٹھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مکہ پاک اندر داخل ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام فاتح دی اصیتنا بعض صحابہ اکرام نے لفاظ کہنے آج بدلے دا دینے جتنے ظلم کی تینے کفار مکہ نے آج سارے اندر بدلہ ہوئے گا نبی پاک نے کی فرمایا ہے اے نہیں فرمایا ہے طاقت آگئی ہے اج جتھا آگیا ہے اج گروہ آگیا ہے اج میں پورے جنابیلی گروہ دینا لسکر دینا مکہ تے حملہ کرنے آج اینٹ نائٹ بجا دیں گا نہیں نہیں نبی علیہ السلام نے آج دی انکساری والے لفاظ کہنے رب دی رحمت رب دے فضل تے رہنے کیا کیا فرمایا میرے صحابہ اج بدلے دہ دیرنی معاف کرنے دہ دیرنے نبی علیہ السلام نے جدو اللہ نے فتاہ تا کی تیئے او دو بھی نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے جس نے میں محمد مصطفیٰ نمکہ اندر فتاہ تا کر دی تیئے رب دے فضل تے زنگی گزاری ہے سارے انبیاء دی سیرت پڑ جائیے اللہ نے سیدنا سلمان علیہ السلام نو بادشاہت تے حکومت عطا کی تیئے حوامات تے تے ساری مخلوقات تے رب تعالیٰ نے سیدنا سلمان نو حکومت عطا کر دیتی ہے نہیں فرمایا میری وجہ تو میرا بڑا نام ہے میں پوری جنافلی دنیا تے حکمنا نہیں کر رہا مخلوقات تے بھی حکمنا نہیں رب نے منو عطا کی تیئے اپنی نہیں میں میں نہیں بلکہ کی فرمایا میرے تو میرے رب دی رحمت ہو گئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کومے اندرو اور جنافلی قیدو بندیاں سوپ زمبرداشت کر کے وقت آیا تخت بدشاہ بن کے بیٹھے نے تکبر نہیں بلکہ کی فرمایا میرے تو میرے رب دا فضل ہو گیا میرے تو میرے رب دی رحمت ہو گئی ہے جسنوں انبیاء دی زنگی پڑ جائیے صلحہ دی زنگی پڑیئے صحابہ دی سیرت پڑیئے ان کے ساری والی زندگی ہے مقام ملے اے شان ملے آوے عزت ملیئے وقار ملے آوے پھر بھی رب والنسبت کی تھی ہے حکومت بادشاہت تے عہدہ ملے آوے پھر بھی رب دا فضل سمجھاوے اے تینور میں نو شیطان نے گمراہ کیتاوے اے شیطان نے میری تیری سوچ بنائی ہے اے اگر دکانے تے تیری وجاتوں اے مقانے تے تیری وجاتوں اے جناب علی کروبارت تے میری وجاتوں اے محمد نکالیے میں انسان دی زندگی چاہ جائے تے تباہی بربادی ہے میں سال سنیے تے بات انو ختم کر دیں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ قریرحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سان شیخ القرآن فرما دے سان جتنے جانور نے اینا نجدو زبا کر کے کھال اتاری دیے تے زمین تے لیٹے رہن دے گائنو زبا کرنے زمین تے کھال بھی ہو دی زمین تے ہی اتار لینے اُنٹ نجدو زبا کرنے نہر کرنے زمین تے کھال بھی زمین تے اتار رہے اے ہی اینا بیاسنو زبا کرنے خال اتارنے زمین تے شیخ القرآن فرما دے سان جڑی بکری ہے اے نجدو زبا کر کے جتو کھال اتارنی اے دیا لتا تا تے سکٹھان دے اینا اولٹا کرنے کیوں اے میں номہ می میں کر دی شیخ القرآن را مولانا فرمایا کر دے سان انہوں الٹا کر کے کھالا کے دی میں مار رہے ہوں جیڑا میں میں کر دا ہوئے میں میں بکری سب تو زیادہ میں میں کر دیئے تھے سب تو زبا ہوں دی الٹیا ہوئی سب تو بہتا انہوں ٹھنگیا جاندہ ہوئے فرمادے سن جیڑا بندہ میں 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 دی زندگی گزار دا ہے تھے جنوراں والی زندگی ہے بکری ہر معاملہ میں میں کر دیئے انسان میں 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 تے شیخی نہیں اپنے جناب علی روپ دب دبا جمال لی اپنا ناموچا کرن لی تکبرانہ انداز نہیں رب دی رحمت و فضل تے زندگی گزاری ہے اسی اندر خیر اسی اندر آفیہ تے اسی اندر اللہ شان تے مقام تے روپ تے دب دبا تے مقام اتا کرے گا کیونکہ نبی پاک گرنٹی دے گے پیغمبر بشارت دے گئے نے اور مصطفیٰ دی بشارت آپ تے جملے کڑا مقام کڑی حسیت قرآن دے الفاظ نے فرمایا اللہ پاک فرمان دے میرے مصطفیٰ جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں فرمان دے جب تک آسمان تو پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا صحیح مسلم اندر حدیث ہے لوگو اپنے محملات نو کلوز کرو تکبر اندروں نکلو آج دی اندر آجاو بعض بندے اندریں میں ادنا کیوں صلح کر رہا میرا بڑا اونچا نام ہے جگڑا لڑائی ہو جاوے صلح نہیں کر دا کئی کئی سال تک آندا ہے میرا بڑا اونچا نام ہے میرا بڑا نام ہے میرے بڑا جنبلی محملات نے میرے کو دولتے کو ٹھیتے مکان میری چدرہٹے میں بڑا انسان ہے جب میں نو معاف کی تا میں معافی مانگ لیں لوگ کیا کھنگے میری حسیت مقام ختم ہو جائے گا سنو صحیح مسلم دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی خاطر جھک جاوے میں نبی بشارت دے رہے ہیں اللہ اسنو بلندی عطا کر دے گا اللہ اسنو شانت مقامت رفت عطا کر دے گا جھکیے رب واسطے تکبر چھوڑیے رب واسطے جھکے زنگی گداریے اللہ شانت مقامت رفت بلندی عطا کرے گا پیار والی زنگی گداریے اخلاق والی زنگی گداریے اللہ ضرور رحمت فرمائے گا نوجوانہ واسطے پیغام دے کے بعد انہوں ختم کر کے دعا کرانے لگا سنو نوجوان علی پیغامے ہوئے تکبر دے کنداز آج ہر نوجوان اندر تقریباً مجود ہے بچائیے اس تو ورنہ دنیا دی تباہیے آخر دی تباہیے سیل بخاری سی مسلم در حدیث ہے میرے تو آڑے مابوب جانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک نے فرمایا پہلی یہاں قومہ دے اندروں ایک بندہ اپنی شلوار تے تیبند ٹکھنے آتوں نیچے کر کے جارے آسی نبی پاک نے فرمایا اللہ دی ذاتنو غصہ آیا اس پر اس اندازتے رب نے زمین نو پھاڑیاوے تے اس نو زمین ادر دنسان چھوڑیاوے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شلوار نو اپنے تیبند نو ٹکھنے آتوں نیچے رکھتاوے تے اتقبرانا چالے اتقبرانا چالے نبی علیہ السلام نے منع کیتاوے مرد لی حکم مرد اپنے ٹکھنے ننگے رکھے عورت واسطے حکم عورت اپنے ٹکھنے چھپا کے رکھے لیکن عجیب اندازے آج عورتانے ٹکھنے ننگے کیتنے مردنا چھپا لینے آج دے مرد زنانیاں بنن دے اراد دے اندر کوشش اندرنے تے زنانیاں مرد بنن دے اراد دے اندرنے اللہ کو ڈڑیے وائی دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ٹکھنا تے بندیاں شلوار دے کپڑ دی بجا تو ڈکھیا رہندا ہوئے جیڑا کپڑا جی دے شلوار جیدہ تے بندوں دے ٹکھنے تے رہندا ہوئے جیڑا بندہ ٹکھنا ڈھانپ کے رکھ دا ہوئے آج آندے نے جوان جناب علی لٹے دا سوٹ پایا ہوئے کارٹن پائی ہوئے تے ویکو جی شلوار اچھی ہوئے تے کھیڑی نال سجدی کوئی نہیں کھیڑی تاں سائی دیئے پشاوری چپل تاں سائی دیئے درہ شلوار نال کھیڑی دے ٹاچ ہو جا ہوئے دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی دنیا اندر آزاب نبی پاک نے فرمایا بندہ اپنی شلوار تے بند ٹکھنے تو نیچے کر کے جا رہے رب نے پکڑ کی تھی زمین اندر دنسا کے رکھ چھوڑے آوے اور آخرت اندر کی پکڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مرد جیڑا انسان مرد جیڑا بندہ اپنی شلوار اپنا تے بند ٹکھنے تے رکھے گا چھپا کے رکھے گا ٹکھنے نبی پاک نے فرمایا کہ آمد والدین اے ٹکھنے جہنم دی آگ اندر جلنگے فکر کیجئے تکبر دے سنداز تو بچیئے اپنی اصلاح کی دیئے تکبر چھوڑیے آج جیدی زندگی گزاریے معافی تلافیدہ محول پیدا کی دیئے ہر معاملے اندر میں میں میرا علم میری جوانی میری اولاد میرا اہدہ میرا تعلق کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے تیرے رب دی رحمت ہے تیرے رب دا فضل ہے اگر رب دے فضل رحمتہ ذکر کرو گے اپنی حسیت اوقات کچھ نہیں میری ارتواری حسیت اوقات جو ہے وہ پانی دے حقیر قطرے تو میری ارتواری پدائش ہے میری ارتواری حسیت اوقات میری ارتواری تخلیق مٹی تو ہے مٹی اندر کبر نہیں پستی ہے انسان آج جیدی زندگی گزارنی ہے اسی اندر سکون اسی اندر راحت ہے اللہ میری ارتواری اصلاح فرما دے اللہ منو ارتوارنو دنیا آخرتی سب خیر عطا فرما دے وما علینا اللہ البلاغ المبی ماشاءاللہ جزاکاللہ اندہ انشاءاللہ اتوارنو ایسے اتوار لیڑی آرہی ہے جس مسجد اندر محترم جناب حضرت مولانا مبشر حمیز صاحب آف اکارا انشاءاللہ اندر درسے قرآن ہوئے گا اندر موضوع ہے آنسو کی کمی دل ساڑے بڑے سخت ہوگا انہیں کدھی آنسو نہیں آیا تے اس وقت انشاءاللہ اس موضوع تے اندہ اتوار گفتگو ہوئے گی بھائیاں کے گزارش ہے تھوڑی جی محبت کریا کرو محبت اے یہ تھوڑا جا ٹائم نہ لہا جا کرو آج جو بیکھو تسی لیٹ آئے ہو تے کاری سا رہے ہو لیٹ جان چھڑی ہے تے اس وقت تسی جو ٹائم نہ لاؤ تے ٹائم نہ لڈرس شروع ہوگئے تے ٹائم نہ لڈرس شروع ہوگئے تے اندہ اتوار بھی ٹائم نہ لاؤگئے نہیں تے اندہ اتوار پھر دو کھنٹے درس ہوئے گا سات وجہ آوگئے جی انشاءاللہ سات وجہ تو پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اندہ اتوار انشاءاللہ محترم جناب مبشر حمیص صاحب آف اکاڑا انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا تو اڈبہ یادی محبت ہے اللہ تعالی تو اڈا تشریف لیانا قبول و منظور فرمائے تو اکثر اسٹریس سیکرٹری کہہ دیں قیمتی ٹائم چو کٹ کے تو اسی ٹائم آئے ہو قیمتی ٹائم وہ نہیں ہوں دا قیمتی اے ٹائم ہے جڑا مسجد دے اندر گزر جائے کار دے اندر قیمتی ٹائم کوئی نہیں ہوں دا دے قیمتی وقت اوہ یہ جڑا اللہ دے کار دے اندر گزر جائے یقیناً ان دا بہت زیادہ فائدہ ہے اللہ تعالی میرا اور تو ساندھا احباب دا تشریف لیانا سن سنا کے عمل دی اللہ تعفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ بے اردار الفلا دے زیرہ تمام پروگرام ہو رہے ہیں رائل پیرس مہرج حال دے اندر بعد نماز مغرب تو سارے دوست احباب انشاءاللہ ان دے اندر ضرور شرک فرمائے ہیں ہاں آج جے انشاءاللہ اے رائل پیرس مہرج حال دے اندر انشاءاللہ پروگرام ہو رہے ہیں تمام دوست احباب ہوتے ضرور شرک فرمائے ہیں مغرب دی نماز تو بعد ہون دعا فرماؤ بیمارہ واسطے فوت شدگان واسطے اللہ تعالی سب دیمد ایک اعلان ساڑے علومی ہو اجازت کرنے دی انشاءاللہ اٹھ اکتوبر اے مہینہ گست دا ستمبر تے ایک مہینہ اگوان اٹھ اکتوبر چند مہینے پہلے بھی ساڑے قول استاذ العلماء فضیلت الشیخ محدث الاسر ولی کامل حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی درس قرآن لی آئے سانت ماشاءاللہ مسید پیر رکھنے دی جگہ نہیں سی پتہ یاد ہے کنے کنے سننے اسی ہاتھ کڑے کرو چلو ماشاءاللہ آئندہ یاد رکھلنی تریخ اٹھ اکتوبر بروز اتوار فجر دی نماز تو بعد انشاءاللہ استاذ العلماء فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ دا ٹائم اسی مسجد جامعہ مسجد حسین بن علی واسطہ کنفرم ہو چکے اشتہار تیار بھی ہو چکے انشاءاللہ جلدی تو وڑیاں کھاندے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا حافظ صاحب دا انشاءاللہ عالمانا فاضلانا محققانا درس ہوئے گا آج تو انشاءاللہ سارے ساتھی عدم کر لو اوز اشتہار نو بڑھ سب دے حاصل کرو صاحب نو شیر کرو آج تو دعوی شروع کر دو اعزاز ہے ایک عظیم شخصیت اور استاذ العلماء ہزاروں علماء دے استاذ نے اللہ تعالیٰ سب نو انہ دے درس سننے دی توفیق عطا کرے اور پھر جو کچھ وہ بیان کرن اس دے عمل دی بھی توفیق دے اس دے ساتھ دوسرا اعلان ہے کہ ساتھ اکتوبر نو جڑا آٹھ نو سا نو درس ملے او دی وساطت بھی ایسی کہ ساتھ اکتوبر نو حافظ مسعود عالم صاحب لاہور تشریف لے آرہنے ساتھ اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب چنگی عمر صدو مرکدی جامعہ مسجد مدنیہ ایل ادیس کچھا جیل روڑ چنگی عمر صدو اندر انجینئر عبد الماجز صاحب دے بیٹے محمد حارس اس دے حفظ القرآن دے موقع دے محفظ حمد و ناد و پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مرکد ہو رہی ہے جس اندر حافظ مسعود عالم صاحب حفظ اللہ تعالی مناظر اسلام سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حفظ اللہ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق ساجے صاحب حفظ اللہ تعالی اور مولانا اسمائل عطیق صاحب حفظ اللہ حفظ محمد یوسف پسروری صاحب قاری آمد حسن ساجے صاحب بلبل قرآن وائز شیری بیان حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حفظ اللہ تعالی علامہ موت سملائی زہیر صاحب قاری بنیمین آبی صاحب اور دیگر علامہ اکرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے سارے ساتھی کوشش کر کے جڑے اوٹھے پہنچ سکو رات او بھی کانفرنس سنو تو انشاءاللہ صبح فجر تے بھی حافظ مسعود عالم صاحب درست سنو رات اوٹھے خطاب ہوگا انشاءاللہ تے فجر تو بعد یہ تو ہوئے گا اللہ صاحب نوت سنن دی اور عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالم والاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تگفر لنا وطرحمنا لنا کوننا من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحب لنا من لدنکا رحمئنکا انتا الوہاب یاد الجلال والاکرام اذہی بالبعث رب الناس وشفی انتا شافی لا شفاعی لا شفاع کا شفاع اللہ یغادر ساکاما اللہم شفق اللہ مریض شفاعان کاملا آجیلا ہے میرے اللہ جتنے بیمار مسلمان آئے اللہ سب کو مکمل شفاہ تا فرما میرے اللہ جن کے عزیز وقارب والدین رشتہ دار بیمارے اللہ مکمل شفاہ تا فرما اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی اللہ دوست احباب بیمارے مکمل سے تا فرما ہماری ماں بین تشریف فرما اللہ جو بیمارے مکمل شفاہ تا فرما ہمارے محترم بھائی آصف صاحب کے بڑے بھائی ساجے صاحب بیمارے علیہ اللہ مکمل شفاہ تا فرما اللہ فوت شدہ اہل اسلام اہل توحید کی مغفرت فرما کہ جنت میں دراجات بلند فرما میرے اللہ ہم میں سے جن کے والدین عزیز وقارب اس دنیا سے چل بسے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر محمد فیصل صاحب ان کی ہمشیرہ محترمہ وفات پا گئی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما کہ زندگی بار کے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ مقروض جو ہیں اللہ ان کو کرزوں سے نجات دے دے اللہ جو کاروباری معاملات میں پریشان ہے اللہ برکتیں اتا فرما اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک سال نوری ناولاد اتا فرما اللہ جن کو اولاد دی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ اس مسجد کو اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے اللہ محترم بھائی کاری عبد شکور بھرک صاحب اللہ ان کے رفاقہ محترم کاری سلیم عثمانی صاحب کاری عبداللہ ساجہ صاحب ان کے بیٹے اللہ معاذ بھائی کو محر کو اللہ دیگر تمام رفاقہ ساتھیوں کو عبد الرشید صاحب کو دیگر تمام احباب کو اللہ اپنی رحمت سے نواز کے ان سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے اپنی بارکہ میں قبور فرما درست کو لوگوں کی اصلاح کا سوا برزریہ بنا دے میرے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ہر وہ خیر عطا فرما جس کا تیرے نبیوں نے تجھ سے سوال کیا ہم بھی سوال لی ہمیں بھی عطا فرما اللہ ہر اس شر سے محفوظ کر لے جس سے نبیوں نے پناہ طلب کی اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ بھائی محترم شعب صاحب تشریف فرما معاذ بھائی اللہ کاروباری مملات میں پریشان ہے اللہ برکتے ہیں عطا فرما میرے اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ اسلام پہ عزت والی عفیت والی شان والی زندگی عطا فرما میرے اللہ جب موت کا وقت آ جائے عزت کی عفیت کی شہادت کی مدینہ الرسول کی موت نصیب فرما اللہ مدینہ پاک میں بقی کے قبرستان میں چند فٹ دفن کے لیے جگہ نصیب فرما میرے اللہ قیامت والدن انبیاء اولیاء صحاب کا ساتھ نصیب فرما اللہ صحابے رسول اہل ویعت کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اللہ قیامت کو میں ان کی صحبت سنگت نصیب فرما اللہ رمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما اللہ جمرے کی سعادت نصیب فرما اللہ زمزم پلا بیت اللہ ملے جا کے پلا اللہ مصطفیٰ کے روزہ پاک پہ جا کے درود پاک پڑھنے کی کسر سے توفیق عطا فرما اللہ حتیم کے ریاض الجنہ کے نفل نصیب فرما میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اندرونی بیرونی ساسچوں سے میرے ملک کو محفوظ فرما اللہ اس کے سیکورٹی داروں کی حفاظت فرما اللہ علم اسلام کی حفاظت و مدد فرما اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ علماء امت کی حفاظت و مدد فرما اللہم منصر الاسلام والمجاہدین اللہم منصر الجہاد والمجاہدین اللہم محفظ بلادنا و بلاد المسلمین امیرے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما محترم بھائی محمود صاحب اللہ اپنی رحمت سے ان کو نیک صالح اور بیٹے عطا فرما اللہ جن کو اولاد دی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے جو مانگ لیا عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما اللہ جو بھائی آج کسی وجہ سے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے اللہ تو اپنی رحمت سے ان پہ بھی رحمتیں نازل فرما اللہ لائف سننے والے بہن بھائی جتنے بھی سنتے اللہ سب کی نیک تمنہ خوشات ضروریات کو پورا فرما اللہم احسن آقیبتنا فی العمور کل لہا و اجرنا من خذیت دنیا و عذاب الاخرہ اللہم ایننا نسالک الرزا بعد القضا و برد العیش بعد الموت و لزت النظر الى وجہک و شوق الى لقائک اللہم زینا بزینت الایمان اللہم احسن آقیبتنا فی العمور کل لہا و اجرنا من خذیت دنیا و عذاب الاخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و کنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا الطواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد و آلہ و صحابہی و اہل بیتہی و زریاتہی اجمعین برحمت کا یار ہم الراہمین برحمت س Ciao برحمت سلام